سلام علیکم سیڈنٹس میں ہوں احسان اور آج سے ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں ایمیون ڈیفیکٹیو رسپونسز یا ایمیون کے جو ڈیس آرڈرز ہیں ایمیون سسٹم کے جو بیماریاں ہیں ان کو ہم شروع کرنے والے ہیں the last topic of the chapter جو کہ بیماریوں کو ڈیل کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے الرجیز کو سمجھنا ہے کہ الرجی کیا ہوتی ہے یا پھر الرجنز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور ان کا رسپونس کیسے ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم concept سمجھیں گے concept کے بعد جو یہ چیزیں میں نے لکھیں یہ دو تین منٹ کا کام ہوتے ٹوٹل کیکہ اس کو یاد رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا جب ہمیں concept کا پتہ ہو کہ what is allergy what is allergy تو allergy کے لیے ہمیں تھوڑا conceptual ہونا پڑے گا تو اگر میں ویسے بتا دوں تو allergy ہمارے پاس کیا ہے ایک ایمیون ڈیفیکٹیو رسپونس ہے جس میں over reaction ہوتا ہے کسی pollen یا کسی dust یا کسی فنجائے یا اس طرح کی کسی چیزوں کے بالے کے لیے بھی کہ جس کے لیے عام بندہ جو ہے اس کو کوئی effect نہیں کرتا لیکن خاص قسم کے بندے ہوتے ہیں جن کے genetic سوڑا سا خاص قسم کا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے خلاف ایمیون سسٹم کو over react کرتا ہے کسی بات کے کسی بات پہ کیا کہنا over react کرنا حد سے زیادہ react کرنا تو وہی کام allergies میں ہوتا ہے کہ ہمارا ایمیون سسٹم اپنی حد سے اپنی level سے زیادہ expression شو کرتا ہے زیادہ reaction شو کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں ہو جاتی ہے allergy کیا ہو جاتی ہے allergy ہو جاتی ہے allergy کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک example جو ہے وہ consider کرو کہ بالفرض تم اور تمہارے کئی کوئی family جو ہے وہ کہیں گھومنے گئے ہوئے پہاڑوں پہ یا کہیں پر بھی بالفرض کہیں گھومنے گئے ہوئے اور وہاں پہ کئی طریقے کہ تم لوگوں کو جو نا وہ پھول ملتے ہیں یا پھر gardens ہوتے ہیں یا کوئی بھی اسی طرح کی garden میں گئے ہو یا کسی hill station پہ گئے ہو اور وہاں پہ بہت سارے پھول ہیں اور بڑا تم لوگوں کو جو ہے مزار ہے اور تم پھر سوچتے ہو کہ یار اچھی جگہ یہاں پہ آنا چاہیے ایسی کوئی جگہ ہے نا تو وہاں پہ سارے بندے گئے انہوں نے مطلب وہ جو پھول ہے بہت زیادہ یا جو ڈسٹ ہے یا جو آنپے مولز ہے یا جو بھی کچھ تھا بالفرض ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ پھول تھے پولن گرینز تھے وہ سب نے انہیل کیے اس کے بعد واپس آگئے ہو کوئی تم لوگوں کو مسئلہ شو نہیں ہوا لیکن تقریباً کوئی پنرہ بیس دن بعد تم پھر کوئی پلان بناتے ہو اور پھر وہاں پہ جاتے ہو لیکن وہاں جاتے ہی تمہارے جو طبیعت ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے مخار ہونا شروع ہو جاتا ہے انفلیمیٹری ریاکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک دم سے تو وہ بالاخر کیسے ہو ہے دوسرے عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ الرجی جو ہے وہ شو ہوتی ہے تو ساری چیزیں کیسے ہوئی اس کے لیے تھوڑا سا کنسپچولی ہم نے دیکھنا ہے کہ الرجی کو کیسے سمجھنا ٹھیک ہے تو بالفرض یہ تم تھے پہلی باری کی بات کر رہا ہوں جس طرح بھی ہو بس تم ہو ٹھیک ہے یہ تم ہو اور کوئی بہت ہی پیارا پھول تھا پھول کو ہم ریڈ بنا لیتے ہیں وہاں پہ گئے تھے گھومنے کے لیے اور ایک پھول تھا جو تمہیں بہت پسند آیا اور اس کو تم نے قریب سے سونگنے کی کوشش کی اب یہ پھول ہے اس پھول کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے مطلب پولن گرینز تو ہوتے ہیں کوئی بھی پھول ہو پولن گرینز اس کے ہوں گے تو یہ پولن گرینز تمہارے ناک کے ذریعے چلے گئے ہیں کس ٹریک میں یہاں پہ ہم بنا لیتے ہیں کس ٹریک میں گئے ہیں یہ آپ کی چلے گئے ہیں یہ ٹریکیہ ہے اور یہ آگے اس کو تھوڑا سے آسے کر لیتے ہیں یہ ٹریکیہ ہے اور یہ آگے پھر لنگز میں انٹر ہو جاتا ہے یہ برونکیل ٹری ہے ٹھیک کہ یہ آپ کے ایک لنگز ہے اور آپ کا دوسرا پھر پڑا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے وہ پولن گرینز ایک پھول کو سنگا اس کے پولن گرینز آپ کے ریسپریٹری سسٹم میں چلے گئے ہیں کیونکہ زیادہ تر پولن گرینز ہوتے ہیں یا زیادہ تر الرجیز آپ کے ریسپریٹری سسٹم یا ڈائیجیسٹیو ٹریک یا سکن سے ہی چیزیں اندر ہوتی ہے تو پہلے اس چیز کو سمجھو یہ پولن گرینز آپ کے ٹریکیا سے ہوتے ہوتے برونکیولز میں آگے مطلب یہ آتے 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 برونکیولز میں آگے کس میں آگے برونکیولز میں تو اب اس برونکیولز اس کو میں تھوڑا سا بڑا یہاں پہ بنا لیتا ہوں تاکہ اس چیز کو سمجھو یہ ہمارے پاس ایک برونکیول ہے اب اگر اس برونکیول پہ ہمیں پتا ہے کہ میکو گابلٹ سیلز بھی ہوتے ہیں اور کلمنر اپی تھیلیم سیلز بھی ہوتے ہیں سوڈو سٹیٹی فائیڈ جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے سیلیا ہوتے ہیں سوڈو سٹیٹی فائیڈ کولومنر اپی تھیلیم سیلز ہے اس اپی تھیلیم پہ تو اس پہ چھوٹے چھوٹے سے سیلیا بھی ہوتے ہیں سوڈو سٹیٹی فائیڈ ہوتے ہیں پورے اس برونکیولز میں یا ٹریکیا میں یہ سارا سین آر ہوتے ہیں تو یہ پولن گرین گل فرض یہاں پہ آکے سیلیا کے ساتھ چپک گیا ہے کیا ہوا ہے چپک گیا ہے جو ایک possibility کہ وہ pollen grain یہاں پہ آ کے چپک جاتا ہے تو سیلیا کیا کرتے ہیں سیلیا اس کو trap کریں گے trap کرنے کے بعد اس کو دوبارہ یہاں سے اوپر بیجیں گے اور digestive track میں ڈال دیں گے فیرنگس میں ڈال دیں گے جس کے بعد وہ stomach تک جائے گا اور جو stomach کے اندر ہمارا acid ہے جو hcl ہے جو ہمارے پاس solution ہے acidic solution ہے اس میں یہ pollen جا کے ختم ہو جائے گا digest ہو جائے گا ایک تو یہ ہوا کہ اس طریقے سے سیلیا نے ان کو trap کیا اور وہ پھر digestive track میں گیا یا تم لوگوں نے ان کو برغم کے ذریعے مو سے باہر نکال دیا یا پھر وہ مہد تک گیا لیکن وہاں پہ وہ فارغ ہو گیا وہ ہمارے پاس kill ہو گیا یا دوسری جو بات ہے وہ کیا ہے کہ بالفرض یہ سیلیا اس pollen grain کو trap نہیں کرتے اور وہ pollen grain آتے آتے الولائے میں پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ میں الولائے بنا لیتا ہوں یہ کیسا کیا بنا لیتا ہوں الولائے تو یہ الولائے میں پہنچ جاتے ہیں بالفرض یہاں پہ پولنگرین یہاں پہ یہ پہلی بار جب تم گے ہو نا اپنے family کے ساتھ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ پولنگرین الولائے میں آگیا تو اس الولائے کے اندر الولر میکروفیجز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں الولر میکروفیجز ہوتے ہیں وہ الولر میکروفیجز اس پولنگرین کو کھا لیں گے یہ پولنگرین کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیجیسٹ کر لیں گے یہ ہمارے پاس ایک میکروفیجز آیا الولر میکروفیجز اور اس نے اس پولنگرین کو فیگوسوم کی مطلب فیگوسائٹوسس کر کے پولنگرین کو اندر لے گیا کیا ہوا پولن گرین کو میکروفیج نے انگلف کیا میکروفیج نے اپنے سیل کے اندر لے گیا اس پولن گرین کو اس کے بعد اس پہ لائسوزومل انزائم چھوڑ دے گا اور اس کو ڈسٹرائی کر دے گا کیا کر دے گا کمپلیٹلی اس کو ڈسٹرائی کر دے گا میں اس آپ پہ لکھ رہا ہوں کمپلیٹلی ڈسٹرائی کر دے گا اور پولن گرین کا قصہ ختم اس پولن گرین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یہ تو ہے ایک نارمل پرسن کیا ہے ایک نارمل پرسن جو مطلب کسی بھی گارڈن میں جاتے ہیں تو پولنگرینز ہمارے ایسپریٹر سسٹم میں یا ہمارے ڈیجیسٹویس سسٹم میں جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اسی طریقے سے مطلب ہمارے باڈی اس کو الیمنیٹ کرتی ہے اگر کسی کام کی چیز ہے مگر مل فرض اس میں جو کام کے امینی آسٹرز ہیں وہ بھی نکال لے گی جو کام کے لپیڈز ہیں یا کاربوائیڈریٹس ہیں وہ بھی نکال لے گی اور اس طرح اس چیز کو ختم کر دیا جاتے ہیں اب ایک سپیشل کیس ہے تمہارا کیس ایک بہت ہی سپیشل کیس ہے بل فرض کہ اس میں کیا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا جو سپیشل سپیشیلٹی جو ہے وہ جو بیماری ہے وہ جو اوور ایکسپریشن ہے وہ آ جاتی ہے وہ کیسے کہ ابھی بل فرض یہ تم ہو یہ تمہارے الولر میکروفیجز کے پاس ہے پولنگرین آیا کیا آیا پولنگرین آیا تو جب ان پولنگرینز الولر میکروفیجز کے اندر آئے تو اس کے بعد کیا ہوا اس کو میں ابھی مٹا رہا ہوں ہمیں صرف میکروفیجز والا سمجھنا ہے ایک میکروفیجز میکروفیج تھا بہت بڑا یہ کہہ میکروفیج اور اس میکروفیج ہے کہ یہ ہمارے پاس بل فرض نیوکلیس ہے یہ کہہ نیوکلیس فیگوسوم فیگوسائٹوس اس کے بعد جو چیز اندر آتی ہے ممبرین کے ساتھ اس کو فیگوسوم بولیں گے اور اس کے اندر یہ ہمارے پاس ہے پولنگرین تھا کیا تھا ہمارے پاس پولنگرین تو اب یہ پولنگرین اس پہ آپ لوگوں کا جو میکروفیجز ہے مطلب جو الرجک بندہ ہے اس کے بھی میکروفیجز ایکٹ کرتے ہیں اس پہ بھی لائسوزون چھوڑ دیا جاتے ہیں لائسوزون اس پہ اپلائی ہو جاتے ہیں لیکن وہ لائسوزون جو ہے وہ اس کو کمپلیٹلی ڈیجیسٹ نہیں کر پاتے کمپلیٹلی اس پولنگرین کو مار نہیں پاتے بلکہ پارشل ڈیجیشن ہوگی یا پارشل کلنگ ہوگی تو پارشل ڈیجیشن سے کیا ہے کہ ہمارے پاس جب یہ ٹوٹے گا تو اس کے کئی ہمارے پاس جو سٹس ہیں جو ٹکڑے ہیں وہ اس طرح باہر آ جائیں گے کیا ہو جائیں گے اس طرح باہر آ جائیں گے ان دہ فارم آف انٹیجنز ان دہ فارم آف انٹیجنز اور ان انٹیجنز کی وجہ سے جو میکرو فیج کا کروموسوم نمبر 6 ہے کونسا ہے کروموسوم نمبر کروموسوم نمبر 6 بتاؤ ذرا کروموسوم نمبر 6 پہ بڑا امپورٹنٹ ہمارے پاس جین کا ایک گروپ ہے جس کو مہ سی جینز بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ام ایچ سی جینز یا ایک اور نام ہے ایچ ایل ای جینز ایک ہی چیز کے دو نام ہے اس کروموسوم نمبر پر ام ایچ سی جینز ہوتے ہیں وہ ام ایچ سی جینز کو سگنل ملتا ہے اور وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں ایکٹیو ہونے کے بعد یہ جینز کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سپیشل کلاس آف ام ایچ سی پروٹینز بناتا ہے جس کو ہم MHC class 2 پروٹینز بولتے ہیں یہ MHC class 2 receptor جو ہے میکروفیج اپنے یہاں پہ شو کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بل فرض receptor ہے MHC 2 اور اس کو یہاں پہ شو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں MHC 2 سے کیا ہوگا کہ اب یہ جو انٹیجن ہے ان انٹیجنز کو اپنے اوپر اس انٹیجن کو اپنے اوپر یہ present کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں present کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس MHC 2 اور اس انٹیجن کی وجہ سے اب یہ میکروفیج اس کیا بن گئی انٹیجن 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 presenting cells کیا بن گئی انٹیجن presenting cells ٹھیک ہو گیا اپی چیز بن گئی جو کہ انٹیجن کو present کر رہی ہیں حالانکہ یہ عام لوگوں کے لیے انٹیجن نہیں تھا لیکن آپ لوگوں کے سپیشل کیس میں یہ پولن گرین از اینٹیجن ایکٹ کر گیا اور میکروفیج کے کروموسون نمبر سکس کے اندر جو موجود جینز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا اور اس طریقے سے میکروفیج ہمارا اینٹیجن پریزنٹنگ سیل بن گیا اب یاد آ رہا ہوگا کہ جب یہ اینٹیجن پریزنٹنگ سیل بنتا ہے میکروفیج تو یہ کہاں جاتا ہے یہ بزاتے خود جاتا ہے کس کے پاس پی سیلز کے پاس کس کے پاس جاتا ہے کوئی تھامس گلینڈ ہے یا کوئی بھی لیمفیٹک سسٹم ہے جہاں پہ ٹی سیلز پریزنٹ ہو سکتے ہیں یہ وہاں جائے گا اور وہاں مختلف ٹی سیلز کو پریزنٹ کرے گا اپنا اینٹیجن کیا پریزنٹ کرے گا یہ جو اینٹیجن اس نے ڈیٹیٹ کیا اس کو پریزنٹ کرے گا اب اگر ان کو وہ ٹی سیلز نہیں ملتے تو تم لوگوں کا چانس اچھا ہے الارجی نہیں ہوگی مطلب اگر بالفرض یہ کام ہو بھی گیا لیکن آپ لوگوں کے ٹی سیلز کے اوپر ایسے کچھ ریسپٹر ہیں ہی نہیں جو کہ اس اینٹیجن کو ریکنائز کر سکیں تو پھر بھی اچھے ہو کیونکہ آگے سیل میڈیٹیڈ اور انٹی بارڈی میڈیٹیڈ ریسپونس شو نہیں ہوگا لیکن اگر آپ لوگوں کی قسمت وہاں بھی خراب ہے اور یہ مختلف ٹی سیلز کو اس نے اپنا جو اینٹیجن ہے وہ شو کروانا شروع کیا اور اس میں سے ایک جو ٹی سیل ہے اس کے پاس وہ ریسپٹر موجود تھا جو اس اینٹیجن کو ایکسیپٹ کر سکے اس ریسپٹر کو کیا بولتے ہیں بھلا یہ بالفرض اس کے اوپر وہ ریسپٹر موجود تھا جو کہ اس اینٹیجن کو ریسپٹر ریسیب کر سکے اور اس کو کیا بولتے ہیں ٹی سی آر ٹی سیل ریسپٹر کیا بولتے ہیں ٹی سی آر یا ٹی سیل receptors اور یہ جو MHC ہے اس کو recognize کرنے کے لیے کون سا receptor ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے یہاں پہ CD4 کون سا ہوگا ہمارے پاس CD4 تو اگر بائی چانس تو ہم لوگوں کے وہ T cell مل گیا جس نے جو antigen macrophage present کر رہا تھا اس antigen کے against اگر receptor تم لوگوں کے T cell پہ مل گیا تو اس کے بعد دوبارہ confirmation ہوتی ہے کہ MHC class 2 کو CD4 recognize کرتا ہے T cell کا تو جب یہ recognition ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ہمارے پاس اندر کہ جو کچھ ہمارے پاس proteinز ہوتی ہیں CD وہ ہمارے پاس activate ہو جاتی ہیں اور وہ signal کرتی ہیں اس T cell کے nucleus کو اس T cell کے nucleus کو اور یہ بھی بتا رہا ہے یہ macrophage مطلب یہاں خود صرف یہ کام نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ interleuken 1 بھی release ہوگا B7 والا سارا concept بھی ہوگا اب اس نے detail میں نہیں جا رہے یہ سارے کام ہونے کے بعد یہ signal ملنا شروع ہو جاتا ہے اس T cell کے nucleus کو اور nucleus کو جب signal ملتا ہے تو یہ ایک signal دوبارہ سے release کرتا ہے ایک product دوبارہ سے out of the cell release کرتا ہے یہ والا یہ والا product اس نے release کیا اور یہاں پہ کچھ جیز اور activate ہو جاتے ہیں وہ یہاں پہ ایک receptor show کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جو product یہ release کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں interleuken 2 کیا بولتے ہیں interleuken 2 اور یہ کیا ہے interleuken 2 receptor یہ کیا ہمارے پاس interleuken 2 receptor تو اب کیا ہے کہ جب interleuken 2 release کرتا ہے اور دوبارہ وہ interleuken آ کے اس interleuken 2 receptor پہ bind کر جاتا ہے تو اب یہاں پہ proper ایک strong signal ملتا ہے ہمارے T cell کے receptor کو کہ وہ کیا کرے divide ہونا شروع ہو جائے جس کو ہم clonal expansion بولتے ہیں کیا بولیں گے clonal expansion اور اس طرح سے ہمارا یہ جو T cell ہے یہ expand کر دے گا مطلب اپنی بہت ساری کاپیاں بنانا شروع کر دے گا کیا بنانا شروع کر دے گا کاپیاں بنانا شروع کر دے گا اس کے ساتھ ساتھ بے فرز وہ antigen کیا ہے وہ antigen کیا کرتا ہے کہ ہمارے lymph nodes میں کچھ اور طرح کیا ہمارے پاس B cells ہوتے ہیں lymphocytes ہوتے ہیں جس کو B cells بولتے ہیں کیا بولتے ہیں B cells تو بدقسمتی سے آپ لوگوں کے جو B cells ہے اس میں سے ایک B cell کے لئے ایک B cell کے اوپر receptor موجود ہے اس antigen کے لئے کس کے لئے اس antigen کے لئے receptor موجود ہے تو وہ antigen کیا ہو جاتا ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے اس B cell کے بعد اس کو B cell selection بولتے ہیں ٹھیک اب کیا بولتے ہیں colonel selection تو بل فرض ایک B cell جو ہے وہ activate ہو گئے تو جب یہ B cell activate ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اس antigen کو bind کروا لیتا ہے تو اس B cell کو میں تھوڑا سا بلا بنا لیتا ہوں یہ B cell ہے جس کے اوپر ایک antigen آ کے وہی pollen grain والا antigen آ کے bind کر گیا تو یہ T cell کیا کرے گا یہ ایک اور قسم کا signal release کرتا ہے جس کو interleukin 4 بولتے ہیں کیا بولتے ہیں interleukin 4 یا پھر B cell growth factor اس antigen کے bind کرنے کی وجہ سے اس B cell کے اوپر receptor آ جاتے ہیں جس کو ہم B cell growth factor receptor یا پھر interleukin 4 receptors بولیں گے T cell یہ جو helper T cell 2 ہے T helper cell 2 وہ کیا کرے گا وہ ہمارے پاس یہاں پہ interleukin 4 کو جمانہ شروع کر دے گا اس کا مطلب کیا ہوا کہ دونوں cells کو T cells کو بھی اور B cells کو بھی ایک ہی قسم کا antigen ملا ہے کیا ملا ہے ایک ہی قسم کا antigen ملا ہے تو یہ interleukin 4 کیا کرے گا یہ B cell کی growth کروائے گا اس کی وجہ سے اس کو B cell growth factor بھی بولتے ہیں تو یہ بہت سارے B cells بنا دے گا کیا بنا دے گا بہت سارے B cells اور ان B cells کے اوپر B receptors special قسم کے receptors بن جائیں گے ان receptors کیلئے کیا ہے کہ ہمارے جو T cells ہیں یہ ایک اور قسم کا chemical release کریں گے جس کو interleukin 5 بولتے ہیں کیا بولتے ہیں interleukin 5 اور وہ interleukin 5 آ کے یہ جو growth جن کی ہوئی تھی B cells کی اس کے ساتھ جنڈنا شروع ہو جاتا کیا شروع ہو جاتا ہے جنڈنا شروع ہو جاتا اس کو interleukin 5 یا پھر B cell differentiation factor بولتے ہیں تو اس سے total کیا ہوا کہ اس سے ہمارے پاس ان B cells کو یہ بات کے علاو ہوگے اس بات کی اجازت مل گئی ہے کہ اب یہ B cell کسی خاص قسم کے cells میں differentiate کر جائیں جن کو ہم بولیں گے plasma cells جن کو ہم بولیں گے plasma cells اور یہ plasma cells کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ جو plasma cells ہیں what are plasma cells plasma cells are activated B cells activated B cells جو کہ اس طریقے سے activate ہو گئے یہ plasma cells ایک قسم کی antibody release کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا شروع کر دیتے ہیں antibody release کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان antibodies کا نام ہے antibodies یا immunoglobin A molecules کون سی antibody immunoglobin E یہ allergy کے لیے خاص طور پر immunoglobin E یاد رکھو یہ جو B cells ہے وہ کون سی antibody release کریں ای immunoglobin E اس کو release کرنا شروع کر دیں گے اور یہ antibody کیا کرے گی اب یہ دیکھو یہ سارا کام ایک نارمل پرسن میں نہیں ہونا چاہی لیکن آپ لوگوں کو special genetics کی وجہ سے یہ سارا کام ہو گیا اور immunoglobin جو مرپس antibody ہے وہ بن گئی تو اب یہ antibody کیا کرے گی یہ antibody ساروں کو میں ابھی میٹا رہا ہوں کیونکہ یہ concept ہم نے سمجھ لیا جو cell mediator antibody mediated response تھے وہ ہم نے سمجھ لیا تو اب یہ antibodies ہے یہ antibodies جا کے جو mucosal surfaces ہیں مطلق جہا پہ antigen ریسپریٹری سسٹم زیادہ ہو جاتا ہے یا مرپس سکن کے پاس پاس لیکن جہاں پر بھی mucosal lining ہے وہاں پہ کچھ cells بھی ہوتے ہیں کوئی بھی mucosal line ہے اس کے باہر کچھ cells ہوتے ہیں باہر مطلب اندر کی طرف ٹھیک یہ لیومن ہے اور اس کے بل بلڈ ویسل ہے اور کچھ بلڈ ویسل اس کے باہر کچھ خاص قسم کے اس وال کے اوپر خاص قسم کے cells ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں mask cells کیا بولتے ہیں mask cells اور اگر کچھ یاد آ رہا ہو تو یہ mask cells histamine کو ریلیس کر رہے تھے اس کے ناوہ کچھ خاص قسم کے ہمارے پاس white blood cells بھی ہیں جن کو ہم basophils بولتے ہیں granular lequicides ہیں basophils اس میں بہت سارے grains ہوتے ہیں بھی white blood cells ہیں اور زیادہ تر ان کا کام ہوتا ہے جب کوئی parasite attack کرتا یا کوئی allergy ہوتی ہے یا ہمارے پاس اس طرح کے کوئی infection ہوتا ہے تو basophils کافی effective ہو جاتے ہیں تو جو antibody ہے وہ antibody جا کے fix ہو جاتی ہے ان mask cells کے اوپر اور in B cells کے اوپر جو antibody ہے وہ ان basophils کے اوپر جڑ جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے جڑ جاتی ہے اور یہ کام ہو گیا یہ کی کام ہو گیا آپ کے mass cells کے اوپر antibody بن گئی اور آپ کے basophils ہیں ان کے اوپر antibody بن گئی یہ کام ہو گیا اب کیا ہے کہ آپ کے جسم میں سب کچھ ہو گیا لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ 15-20 دن بعد کیون 10-15 دن تو antibody antibody response ہے تو یہ antibody بن 15-20 دن تلوگیں گے تو 15-20 دن بعد تم لوگ وہی same location پہ دوبارہ جاتے ہو اور وہاں پہ دوبارہ سے اس پھول کو یا اس antigen کو کیا کرتے ہو اس antigen کو تم antigen کیا رہا ہوں جو pollen grain ہے اس کو inhale کرتے ہو تو جیسے inhale ہیل کرتے ہو تو جتنے وہ respirator track ہے یا جو digestive track ہے یا جو مطلب سکن کے قریب ہے جس طریقے سے بھی وہ انٹری کر گئی مطلب یا تو انجیشن ہو سکتی ہے کہ تم لوگ چیز کھاؤ یا اس کے بعد اس کی inhalation ہو سکتی ہے کہ نا کے ذریعے یا پھر skin rupture کے جیسے سکن کے اندر وہ جیسے بھی چلی گئی لیکن آپ لوگ کے باڈی میں اس ہمارے پاس پولن گرین کے خلاف انٹی باڈی آلرہی بنی ہوئی ہے تو وہ پولن گریز ان انٹی باڈی اس کے اوپر آکے جنڈ شروع کر دیتا ہے یک دم سے کیا کرنا شروع کر دیتا ہے جنڈ جس کو بولتے ہیں مطلب جو الرجی والی جو ہمارے پاس بخار بولتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے آپ ان فلیمیٹی ریسپونس ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کو ایکٹیو نہیں ہو چاہیے تھا آپ کے جو ہمارے پاس ہسٹامین ریلیس کرنا شروع کر دیتا اور ہسٹامین کی ریلیس دوبارہ ہے وہی کمپلیمیٹ سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے ان فلیمیشن شروع ہو جاتی ہے اچز شروع ہو جاتی ہے آپ کے جو باڈی پارٹ ہے وہ ریڈنیس بڑھنا شروع ہو جاتی اور یہ سارے سمٹمز شروع ہو جاتے ہیں جو کہ سمٹمز ہیں تو وہ سارے ہمارے پاس بن چکی تھی اور یاد رکھ نا یہ فکس ہیں ہمارے پاس پولن گرین ہے یا مص ہے یا الرجن جو ہے وہ ہمارے پاس فری ہے لیکن بیس یا مص سیلز کے اوپر فکس ہوتی ہے تو جیسے ہی دوبارہ اس کے اندر پولن گرین باڈی کے اندر گئے تو میں کیا ہے کہ ہمارے پاس اور ریاکشن ہو گیا کیا ہو گیا ہمارے پاس جو ایمیون سسٹم ہے وہ ایسی چیز کے خلاف ریاکشن ضروری نہیں تھا اور اس کنڈیشن کو پھر ہم کیا بولیں گے ایمیون ڈیسارڈر کیا ہوتا ہے جب کوئی ایمیون ریسپانس یا پھر ایمیون ریسپانس ہے وہ ایکٹیو ہو جائے تو اس کو ہم ایمیون ڈیسارڈر بولتے ہیں اور اس والے کو جو ایمیون ریاکشن ہوتا ہے اس کو بولیں گے ہم ایلرژی کیا بولیں گے ہم اس طریقے کی ریاکشن کو ہم بولیں گے ایلرژی تو ایلرژی کیا ہے جو ایلرژی کاز کریں گے وہ کیا ہمارے پاس ایلرژن ہیں تو ایلرژی کیا ہے ایلرژی ہمارے پاس ڈیفیکٹیو ایمیون ریسپانس ہے کیا ہمارے پاس ایک ایمیون ریسپانس ہے اس طرح کا ایمیون ریسپانس ہے جو ہونا نہیں چاہیے تے لیکن ہو گیا اور ہماری ناک بہنا شروع ہو گئی ہمیں بخار ہونا شروع ہو گیا اور یہ سارا سی تو اس کی وجہ سے کیا ہے ہی فیور ہو جاتا ہے یا اس کو پھر کیا بولیں گے ایک دوسرا نام ہے ہی فیور کا الرجک کیا نام ہے الرجک ر ای ای ٹی آئی ای ای اس ٹھیک ہے مطلب الرجک الرجی کی وجہ سے جو ناک آپ لوگوں کی بہنا شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم بولیں گے اس کے ساتھ بخار ہوتا اور باقی سارے درد ورد یہ سارا ہو رہا ہوتا ہے ایکزیما ساتھ سٹارٹ ہو جاتا ہے ایکزیما کیا ہے ایکزیما سکن کی بیماری اس کو ہم کیا بولیں گے ایکزیما سٹارٹ ہو جاتا ہے فوڈ الرجی آپ کو فوڈ جو ہے وہ پھر آزم نہیں ہو رہا ہوتا یا فوڈ کی وجہ سے بھی کئی جیسے چیزیں ہیں جو کے طور پر کام کرتے ہیں کوئی فوڈ کے سبسٹانسز الرجی کی طور پر ہو سکتے فوڈ الرجی سٹارٹ ہو جاتا ہے فیور سٹارٹ ہو جاتا کیوں کیونکہ ایمیون سسٹم آور ریٹڈ ہو گیا کیا ہو گیا آور ریٹڈ ہو گیا ایک بات اس کے بعد یہ آور ری ایکشن ہے تو ہم نے کافی سمجھا لیے کہ آور ری ایکشن کیسے ہوتا ہے اور یاد رکھنا الرجی ہائپر سنسٹیویٹی ٹائپ ون کے مثال ہے ہائپر سنسٹیویٹی کی ہائپر کا مطلب کیا ہوتا ہے آور یا زیادہ اور سنسٹیویٹی سنسیشن سے ہے تو یہ ہمارے پاس جب آور ری ایکشن ہوتے ہیں تو اس کی چار ٹائپ بندی ہیں کتنے ہمارے پاس ہے نشانی یہ بھی ہے کہ انٹی باڈی فکس ہوتی ہیں جب انٹی جن ہے یا جب کوئی بھی الرجن ہے وہ فری ہوتا ہے تو وہ ٹائپ ون میں آجاتے ہیں کیونکہ تو الرجی جو ہے وہ بھی اوور ریاکشن ہے جس میں انٹی باڈی ای انوال ہیں اور انٹی باڈی فکس ہمارے الرجی سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو اس کو ڈسکس نہیں کر رہے لیکن اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس الرجی ہے وو ہائپر سنسٹیویٹی ٹائپ ون سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں کون سے ہمارے پاس انوال ہے انٹی باڈی ایمیون اگلو ای ایم کمپلیمنٹ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا فیور ہونا شروع ہو جائے گا وہاں پہ پین ہونا شروع ہو جائے گا اچھنگ شروع ہو جائے گی اور اس طرح سارے جو انفلمیٹی ریاکشن ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اس سیچویشن کو ہم پھر بولتے ہیں الرجی اور اس الرجی کے علاج کے لیے ہم زیادہ تھے کیونکہ انفلمیٹی ریاکشن میں زیادہ ہسٹامین جو ہے جب وہ ریلیز ہوتا ہے تو اس ہسٹامین کی وجہ سے باقی انفلمیٹی ریاکشن سٹارٹ ہوتے ہیں ایسے ڈرگ جو کہ ہسٹامین کی ریلیز کو روک دیں سٹاپ کر دیں تو لو کر دیں تو اس کی وجہ سے پھر ہم انٹی ہسٹامین ڈرگ دی جاتی ہے کس کے لیے الرجی کے لیے اور خاص طور پر ویکسینیشن الرجی کے خلاف جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس ویکسینیشن جیسے کہ اسطما اسطما بھی ہمارے پاس ایک الرجی ہے کیا ابھی تک ڈاکٹر نہیں کر پائے بس ایسے کوئی چیزیں دیتی ہیں جو اس ڈاکٹر لوگ ایسی کوئی چیزیں دیتے ہیں ایسے ڈرگ دیتے ہیں جو کہ اس کے سمٹمز ہیں جو ہمارے پاس الرجی کے سمٹمز ہیں ان کو تھوڑا کم کر دیں اور اس کا جو ابھی تک ڈسکوور نہیں ہوا تو تم لوگ نے ڈسکوور کر نا سمجھ لیا تو جو بک والی باتیں ہیں وہ ہمارے پاس ایزی ہو جاتی ہیں تا کہ ہمیں پتہ ہو کہ ایمینو گلوبین ای بنتا کیسے ہے جو ہمارے پاس پولن گرین ہے کیسے ریٹ کر جاتا ہے کیسے کسی خاص بندے میں ہوتا ہے حالانکہ ساروں کو الرجی نہیں ہوتی